موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور حدیث جسے بہت زیادہ غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ مقالمہ جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات کے بارے میں سوال تھا مسلم شریف کی یہ روایت ہے درجہ صحیح کی یہ روایت ہے لیکن اس کو بیانس انداز میں کیا جاتا ہے کہ اس کے جو تاثر ہے وہ بڑا غلط پہنچتا ہے یہ اسی طرح ہے جیسا کہ اگر میں آپ کو ایک بات بتانے سے پہلے یہ بتاؤں کہ جس شخص کے بارے میں بات بتا رہا ہوں وہ اچھا آدمی نہیں ہے تو اب جب میں واقعہ بتاؤں گا تو اس واقعے کے ہر اینگل میں جب اس شخص کا ذکر آئے گا آپ کے ذہن میں اس کا کوئی نیگٹیف پہلو ہی نکلے گا اور یہی وجہ ہے کہ جب اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کی صحیح شرح کے ساتھ نہیں بیان کیا جاتا اور کیونکہ دماغ اتنے زیادہ پلوٹڈ ہو چکے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ پھر وہ اس کو غلط معنوحی میں لیا جاتا ہے اور اللہ بچائے ان لوگوں سے جنہوں نے دین کو خود ہی گھر میں سمجھنے کو ہی ایک اصل سمجھ لیا ہے اور دین میں انجینئرنگ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی پھر ان چیزوں کو اپنی کم فہمی میں بڑے ترون مرون کے پیش کیا ہے اللہ ہدایت دے ہم تو سب کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور چیزوں کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں کیونکہ علم اور صحیح ذرائع سے علم جو ہے اور پوزٹیف علم جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اب اس روایت کی طرف آتے ہیں جو مسلم شریف کی روایت ہے حضرت سعید بن ابی وقع سے مروی پہلے روایت آپ کو پیش کرتا ہوں اور اس کو نہ پہلی دفعہ زندگی میں کھلے دماغ سے ایزا روایت لیں کوئی فیصلہ نہ کریں پھر بعد میں اس کی شرع بتاتا ہوں آپ کو تو پھر بعد سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کسی پری کنسیف پکچر کے تحت اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا کہ پہلے سے اپنا ذہن بنا کر اگر آپ کسی روایت کو لیں گے تو پھر سمجھنے میں بڑی مشکل ہوگی اچھا تو مسلم شریف میں جو حضرت سعید بن ابی وقع سے خود روایت کرتے ہیں وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید بن ابی وقع سے پاس آئے اور کہا کہ تجھے ابو تراب یعنی ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے ان کو سبو شتم کرنے سے کس چیز نے مانے کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ کوئیسٹن ہو گیا اس کوئیسٹن کو بڑا ہائلائٹ کر کے امفیسائز کیا جاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے آکے پوچھا ہے کہ تم کیوں نہیں ان پر سبو شتم کرتے اچھی طرح انجینئر صاحب بتاتے ہیں نا چیزیں آپ لوگوں کو تم کیوں نہیں کرتے بھائی اچھا اب یہ دیکھیں کہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کو اس نام سے بلایا جس سے حضور نے بلایا حضور نے جو کنیت دی وہ کنیت سے بلایا ابو تراب کہنا کسی کی تضہید نہیں ہے یہ بھی بتا دوں میں آپ کو ابو تراب وہ کنیت ہے جو مولا علی کو حضور نے عطا فرمائی اور حضور کی دی ہوئی کنیت سے بلانا مولا علی نے کہا کہ مجھے سب سے اچھی وہی کنیت لگتی ہے جو آقا نے مجھے دی مجھے اور کسی کنیت سے نہ بلاو مجھے ابو الحسن نہ بلاو مجھے ابو تراب بلایا کرو تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کے لیے وہ کنیت کا استعمال کیا اس روایت میں جو حضرت علی کو خود پسند ہے اچھا اب یہ جو لفظ ہے تم سب وہ شتم کیوں نہیں کرتے اس کو پیش کیسے کیا جاتا ہے سب کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے بھائی ایسے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ اس کا مقصد یہ ہے ہرگز نہیں تھا مقصد بھی بیان کروں گا میں آپ کو حضرت سعید بن ابی وقاس نے کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی ان حق میں تین باتیں مجھے یاد ہیں میں ان کو ہرگز برا نہیں کہوں گا اور وہ حق کی باتیں کیا ہیں ان کا ذکر بھی انہوں نے اس روایت میں کیا ایک تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ علی تمہیں مجھ سے وہی نزبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں دوسرا خیبر کے دن محبت کرتا ہو اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہو تیسری جب آیت مباہ لا نازل ہوئی تو حضور نے علی فاطمہ حسن اور حسین کو بلائے اور فرمایا یہ میرے اہلِ بیت ہیں یہ روایت ہو گئی اس کے اندر اب بات کرتے ہیں روایت تو ہو گئی ہے کہ حضرت معاویہ نے اس کی شرعہ جو صحیح مسلم میں جو شرعہ اس کی بیان کی گئی ہے اس شرعہ کو سامنے رکھے آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے کوئی گھر کی بات آپ سے کر رہا ہوں بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں بھئی آپ جو ہے وہ اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں اس طرح تو شاید یہ بیان نہیں ہوئی نہیں نہیں یہ شرح مسلم جو آلِ سنت والجماعت نے مسلم شریف کی شرعہ لکھی اس میں انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہو پر اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کیونکہ ہر ایک کا تو ایک لیول نہیں ہوتا نا دین سمجھنے کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ لوگ گستاخی کر رہے تھے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات میں بھی منع کیا لوگوں کو جو میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں تو حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے طور پر جو منع کیا اسے بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا حضرت علی کرم اللہ وجہو نے اپنی حیات طیبہ میں لوگوں کو منع کیا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اہلِ بیت نے بھی لوگوں کو منع کیا امام جعفر صادق کے اقوال وہ بھی میں نے آپ کے سامنے درست کی صورت میں پیش کیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرتِ معابی رضی اللہ تعالی ہم نے اپنے دورِ خلافت میں ایک ایسے شخص جو کہ اشرہِ مبشرہ میں سے ہیں ان دس لوگوں میں سے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور ساتھی ساتھ یہ وہ ہیں جو سابقون الاولون جو شروع کے دنوں میں اسلام لائے ہوئے وہ لوگ جن کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ننیالی رشتہ داری بھی ہے اور حضرتِ عمر کے زمانے میں ایک جلیل القدر صفح سالار ہیں فاتحِ ایران ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں اور حضرتِ علی اور حضرتِ معابیہ کے معاملے میں غیر جانبدار رہے تو حضرتِ معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ لوگ حضرتِ سعید بن ابی وقعات کی زبان سے سنے کہ جلیل القدر صحابی حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنی زبانوں سے اتنا عدب کیوں رکھتے ہیں اس کی وجہ تاکہ سب سن لے اس لیے حضرتِ سعید سے یہ سوال کیا اس لیے نہیں کیا کہ تم کیوں نہیں کرتے تمہیں بھی کرنا چاہئے بھائی ساروں کو میں نے حکم دیا اس رنگ میں جو پیش کیا جاتا ہے یہ رنگ میں پیش کرنا غلط ہے اس لیے آپ نے کہا کہ تم بیان کرو کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے آپ نے سوال کیا ہے حکم نہیں دیا اسی سوال کو ایشو بنایا جاتا ہے کیونکہ ذہن صاف نہیں ہے آپ نے حضرتِ علی کو سب و شتم کرنے کا نہیں کہا حضرتِ علی کو معاذ اللہ گالی دینے کے لیے نہیں کہا آپ نے حضرتِ علی قرم اللہ وجہو کو لانت کہنے کے لیے نہیں کہا اس کو یہ رنگ پہنائے جاتے ہیں لوگ ان کو اس روایت کو یہ رنگ آپ کو ذہنی طور پر پہنا کے پھر اس روایت کو بیان کرتے ہیں پھر آپ اس کو صرف ایک نیگٹیو اینگل سے دیکھتے ہیں حالانکہ اس کا یہ مقصد ہرگس شارحین نے بیان نہیں کیا ہے حقیقت کیا ہے اس میں حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ حضرتِ علی کرم اللہ وجہو کی فضیلت بیان کروانا تھا ایک عالی درجے کے صحابی کی زبان سے تاکہ لوگوں کو حضرتِ علی کا مقام پتا چل جائے کہ حضرتِ علی کون ہیں حضرتِ معاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر یہ اقدام کرنا ہوتا کہ حضرتِ علی کی برائی کرنی ہوتی تو حج کے زمانے میں کرتے ممبر پہ کرتے حضرتِ سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں پچھواتے نا تو پچھوانے کا مقصد وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تاکہ لوگ اس سے باز رہیں اور اصل بات ان کے سامنے آئے کہ حضرتِ علی کرم اللہ وجہ کا مقام کیا ہے اس لئے سببِ مانع دریافت کیا نہ کہ ان پر کوئی حکم لگایا اور حضرتِ علی کرم اللہ وجہ کو ان کی کنیت ابو تراب سے ذکر کیا اور ایسا کرنا کوئی نا پسندید عمل نہیں بلکہ حضرتِ علی کے اپنے نزدیک پسندید عمل ہے اس لئے خدا کے لئے روایتوں کو اپنی مرضی کا رنگ دے کر متعصبانہ طور پر پیش نہ کیا کریں یہی وجہ ہے کہ اس تعصبی کی وجہ سے اہلِ سنت والجماعت تو الحمدللہ الحمدللہ ہمیشہ اس مسئلے کو یہی بیان کیا ہے حق کے ساتھ لیکن علم کی کمی کی وجہ سے اور باز دوسرے فرقوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ معاملات اتنے گڑھ مٹھ ہو گئے ہیں پھر اہلِ سنت میں بھی کچھ لوگ نکل کے بلکل خارجیوں کے راستے پر چل پڑے ہیں ناسبیوں کے راستے پر رافدیوں کے راستے پر چل پڑے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی معاملات خلط ملت ہو گئے ہیں لوگ اب سوشل میڈیا میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کس کو سن رہے ہیں کسی کو بھی سن لیتے ہیں کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے اس کی جے جے ہو جاتی ہے اس کی واوا ہو جاتی ہے اور آگے چونکہ وہ مشہور ہو جاتا ہے کسی کے لاکھ دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ سبسکرائبر ہو گئے تو وہ جناب حق کی دلیل بن گیا یہ حق کی دلیل یہ نہیں ہوتی حق کی دلیل قرآن اور سنت ہوتی ہے زیادہ لوگوں کا کہیں جمع ہو جانا یہ حق کی دلیل نہیں ہے بہت سارے لوگ تو قادیانیوں کے پیچھے بھی جمع ہیں تو معاذ اللہ وہ حق کی دلیل ہو گئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ پرویزی بھی ہو گئے ہیں تو کیا وہ حق کی دلیل ہو گئے ہرگز نہیں ہوئے اسی طرح بہت سارے لوگ وہ گوھر شاہی فرقے کو بھی فالو کرتے ہیں وہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے تو کیا ان کو فالو کرنا شروع ہو گئے تو حق کی دلیل ہو گئے ہیں ہرگز ایسی کوئی حق کی دلیل نہیں ہوئے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ذہنوں کو صاف کریں اپنے ذہنوں کو پاک کریں آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں کسی عام میرے تیرے کی بات نہیں کر رہے ہیں اور پھر دوسروں کے بارے میں اتنی فکر اتنی فکر اپنی فکر کے دنی ہے بھائی ہم سے ہمارے عامال کا حساب کتاب ہوگا ان کے عامال کا حساب کتاب ہم سے نہیں ہوگا بس یہی اپنے پلو سے باندھ لو اور اگر خدا نہ کرے پکڑ ہو گئی اس معاملے میں کہ تم نے میرے رسول کے صحابہ کے بارے میں یہ بات کیوں کہی حالانکہ میں نے اپنے رسول سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہارے صحابہ کو میں نے چنا ہے حضور کی اپنی روایت ہے کہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے لئے میرے صحابہ کو چنا اور بعض کو میرا رشتدار بنا دیا اور بعض کو میرا ساتھی بنا دیا تو جن کو رب نے چنا تو کیا تم رب کے چناوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو اچھا ایک اور حدیث یہ آپ کو اکثر کوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ جو قیامت کے دن حضور کے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور حضور کہیں گے میرے صحابہ ہیں اور وہ فرشتے کہیں گے نہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تو وہ اس روایت کو بھی پھر ان اصحاب کو اس روایت میں گھسیڑتے ہیں حالانکہ وہ فتنہ ارتداد کے بارے میں روایت تھی بہت سارے مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک درس میں تو تمام مسائل کو میں ڈسکس نہیں کروں گا ایک ایک کر کے ان مسئلوں کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک پوزیٹیو انوائرمنٹ پیدا ہو اس نیگٹیو انوائرمنٹ کی وجہ سے منفی باتیں ایک دوسرے کی خلاف کر 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 کے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پہنچ گئے ہیں کہ صرف نفرتوں کے دنوں میں کٹورے بھی نہیں بلکہ بڑی بڑی دیگیں لے کے پھرتے ہیں اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں